یہ ہیں آمیر جو کہ تیس سال کے ہیں اور کراٹے ماسٹر بھی رہ چکے ہیں اور اب کشمیری دالچاول کا سٹال لگانے کے ساتھ ساتھ موٹو اور پدلو کارٹونز کی ممکری بھی کرتے ہیں آپ مجھ سے بات کرو میں سارا دن کرتا رہوں گا مہینہ میں میں تقریباً ڈیٹ سے دو لاکھ روے کماتا ہوں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ کا اللہ کا شکر آپ سنائے میں موتو اور پات لو بناوش یا سیدھا آپ کی تپوری لانگوش بناوش؟ میں بات کرینے ہیں بلد سے بچ میں ایسے بہتے ہیں بیرو اٹھا سامن بھٹا بھٹا ہ checkا بھٹا سو جہاپنا بھٹا جہاپ تھی 회 acá تو بھٹا جگل دیکھانے کا اور کےONG بھٹا ہے نا بھٹا سامن بھٹا audدل گان유 بھائی ٹھا سامن بھٹا جگل دیکھائے بھٹا سو جہاپنا جگل دیکھانے کا اور کتلنے کا بھائی وہ بولتے ہیں ایک تو دار چاہمال اگر بیشنے پڑھے تو پوری لائنگویج میں کیسے بیچو گے تمہیں اس سے پہلے تمہیں ایک جیسے وہ نہیں ہے مالی آلم ہوگی تو ملو بن جاؤں گا تو بنائے گی تو اللو بن جاؤں گا بی بی بابا نہیں ملو بن جاؤں گا آئیٹم پٹھانے میں سنجوں مغن جاؤں گا اس شادی کرنے بولے تو سللو بن جاؤں گا تیرا سمائل بوٹا بولے تو بیڑو اپنے پاس حاف پلہٹ جو ایک سو پیس کے پھول جو ایک سو سستر کے آپ نے کو یہ چھ نہیں مانگتا کوئی ایسے اپنے مارا بندہ بھی آ چھیکا تو اپنے اس کو پچاس کا بھی دیتا ہے چیز کا بھی دیتا ہے لکھا لوگ آ جاتے ہیں اپنے کو پھری میں بھی دیتا ہے بیڑو اچھا یہ تو آپ نے ٹپوری لائنگویج ہمیں بتا دیئے مٹو پچلو کی آواز میں آپ کیسے بیچیں گے دال چاول کشمری دال چاول ملے گا 50 کی بھی دیتے ہیں اتنے امپریسی وہ تو کتنے لوگ آپ کی ممکری سنکے ہیں جو بھی آتا جاتا ہے میری ممکری سنتا ہے نہیں بھی تمہیں اسی ایسا جیسے کو بس کر پگلے رولائے گا کیا اچھا کسی کو کچھ بتانا نہیں ہے میں نے دیکھا کیا بولا وہ بولا کسی کو کچھ بتانا نہیں تو الحمدللہ میں یہ کرتا رہے تو ہمیں سارا دنید محمد آمیر میں کافی دیر سے بیسا آپ کو ممکری کرتے ہوئے سن رہی تھی مجھے بتائیں گے کہ آپ ممکری کیسے آپ نے سیکھی کب سٹارٹ کی اور کبھی آج تک کوئی ڈبنگ بغیرہ کی ہے میں پہلے کبھی ڈبنگ بغیرہ تو نہیں کی ہے میں نے ایسے دیکھتا تھا بچوں کو موٹو پتلو کاٹون زیادہ جہاں پر میں جاؤں تو اس کی آوال بغیرہ سنائی دیتی میں نے ایسے دیکھتا تھا بچے بڑے ایکسائٹیڈ بغیرہ ہوتے ہیں میں نے ایک سکول میں ٹیچنگ کرتا تھا اپنے شہر میں تو بچوں کو کراٹے بغیرہ سکھاتا تھا وہاں پہ میں تھرڈان بلیک بیلٹ بھی ہوں ٹھیک ہے اس لحاظ سے تو بچے نے ہرکتے کرتے تھے لائن وغیرہ نہیں لگاتے تھے تو اس لحاظ سے میں نے بلا کیوں نہ بچے آواز کو لے کے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ وائس میں نے ان کے لیے سکھتا تھا ایکسائٹیڈ ہو جاتے تھے تو میری طرف ان کا متوجہ ہو جاتا تھا مجھے دیکھنے لگتے تھے تو ان کو سیدھا کرنے کرنے کے چکر میں یہ سکھا پھر باہ نکلا تو پتہ چلا کہ یہ کافی فیمس مطلب کی کارڈوز ہیں تو دیکھتا رہا جننی بس اسے ہی پھر آپ کبھی کوئی بھی کچھ کرتا ہے یا آسانے کے لیے یا بچوں کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کوئی رو رہا تو اس کے لیے پھر میں یہ کر دیتا تو آپ کتنی دیر میں مکری کر سکتے ہیں صرف یہی دو تین ڈائلوگز ہیں یا اور بھی ڈائلوگ بہتے ہیں آپ مجھ سے بات کرو میں سارا دن کرتا رہوں گا اچھا لگا میم الحمدلہ آپ مجھ سے سارا سال کروا میں اسی بات کرتا رہوں گا اس کے لیے میں کوشش کروں جتنے بھی کارڈون ہیں کوشش کروں تو دس پندرہ منٹوں مطلب کہ دیکھتا ہوں اگر فوکس کرتا ہوں تو ہو جائے گا مطلب کہ اس کے لیے کوئی اور بھی آواز نکالتے ہیں آپ مہم جیسے ہمارے بچپن کے same like age میں نے بچپن دیکھے کہ کارڈون تے وہ شے گئی اسکو بی ڈو بی ڈو بلکل شے گئی اسکو بی ڈو بی ڈو شے گئی بہت وہ والے کافی فیمس تھے تو یہ کوشش کرنے سے سب کو چھتا ہے مگر لائف ایسی ہے کہ آپ کو پتا ہے لائف میں انسان جو سوٹتا ہے وہ نہیں ہو تو اب اتنی اچھی میں مکری کر لیتے ہو تو آپ نے ابھی تک کسی بھی شو میں کوئی ڈبنگ بغیرہ کیا کسی کارڈون میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کافی جو ہیں وہ لائنگوڈز ڈاب ہوتی ہیں اوردو میں کوئی ڈبنگ کی ہے ابھی تک کوئی ڈا آئی ہے ابھی تک کوئی ڈا آئی ہے کوشش تو بہت زیادہ کیا مگر لائف ایسی ہے کہ کچھ کرنا چاہتے ہو وہ ہو نہیں چاہتا ایسی نہیں کہ میں ایک فیلیلر انسان ہوں میں بہت کچھ اچیویمنٹ کیا ہوا ہے میں نے اپنی میند سے کیا ہے میں جب چھوٹا تھا میں نے کراٹی سکے جیسے کہ میں نے بتا ہے میں نے کراٹی سکے ٹھیک ہے میں دو سال کا تھا میری امیابوگ انتقال ہو گئی سات سال کی ایج میں میں کراٹی سکھا ایک چرس تا ہے جسائیوں گا میں وہاں پہ سکھا ہوں تو میں وہاں سے میں نے جرنی شروع کیا اس کے بعد دو سال پہلے میں نے اپنا کراٹی محمد آمیر یوگا ٹھیکنی سینٹر کے نام سے وہ چلا 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 پہلے پہلے شہر میں پہموس ہوا اس کے بعد دو سال پہلے وہ جو رینڈ تا ہے اس کا دار نبی ہزار پہ تو وہ اتنا آپ سے وہ ریوینی ملی رہا تھا کیونکہ کسٹمر میرے آنی رہتے ہیں تو اس کا رینڈ میں نے دینا تھا دو سال تک وہ رہا پھر جو سامان پڑا تو وہ بھی خراب ہو رہا تھا پھر وہ سامان میں نے بیچا بزاروں میں سٹال لگا ہے چپل کاسٹومیٹک جلوری میکپ چپلوں کے سارے اپنے خود ہی لگاتا تھا تو میرے رشتے دار میری بہنیں میرے بھائی سب بولتے تو پاگلے تو یہ کرتے کبھی کیا کرتے کبھی کیا کرتے کسی نے پوش نہیں کیا اس کو سپورٹ کریں یہ بندہ کچھ کر سکتا ہے بچ مزے لے کر اب تک بھائیوں بہنوں کزنوں رشتے دار کوئی بھی میرے لیے سب فیملی ہے میری پھر ایسا ہوا کہ کرونا میں میرا سسٹم چلا گیا پھر میں کراچی چلا گیا گھوٹکی سے وہاں پہ بزار وغیرہ لگائے میں نے وہاں پہ کام کچھ اچھا نہیں چلا اس کے بعد پھر وہیں سے میں شفت ہو گیا یہاں پہ ایک دو منزل بیلڈنگ تھی میں وہاں سے نیچے گرا تھا میرا پاؤں ٹوٹ گیا تھا تمہارا یہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے کیا ہوا تو عید کی راہتی دو گھرتے تیسرے گھر کے اندر وہاں چلے گئے شاہدی کرنے کے لیے وہ گھر والے تو ان کے گھر میں گھر میں برابر والے گھر میں برابر والے گھر میں اس میں آلے میں لوگ پریشان تھے مجھے کس نے بتایا میں اوپر جا کرنے لگا دو منزل سے گرا بچت اس لئے ہوگی کیونکہ بیچ میں تارے پاؤں لگا پھر میں ڈیڑھ سال بیٹھا رہا ہوں تو اس ڈیڑھ سال میں آپ نے ایک گھر بیٹھے کوئی آن لائن کام یا کچھ اس طرح سے کوئی چیز نہیں کی جس سے آپ کو لگے کہ میں نے کچھ چیز کیا میرے پاس موبائل بچا تھا کیونکہ دوکان دوکان کونسی کھولی جب ایکسیڈنٹ ہوا میں نے اس کو بولا اپنے پر منت مجھ سے پینتیس ہزار پر لیا کر دوکان تو چلا وہ بیچ کے اب تک پتہ نہیں چلا اس کے بعد میرا پاؤں ٹوٹا ہوا تھا حالتا کہ مجھے واش روم تک اور کھانے پینے تک کے لئے اتنا دکتا تھا کھانے کے لئے پیسے نہیں ہوتے کیونکہ سارا وہی تھا جو تھی جرنی میں تو مسئلہ پھر یہ ہوا میں ایک ٹانگ پہ ادھر سے اترتا تھا چڑھتا تھا دن میں بیس پچیس مرتبہ رینڈ کے مکان دکھانے کے لئے مجھے دیل میکر ڈیلر بن گئے تو مجھے لوگ بلتے کہ بیٹھنا نہیں آتا اوپر نیچے جاتا ہے سارا دن تو میں نے بلتا بھائی اگر بیٹھوں گا میرا کھانا پینا تو دیتا ہے مجھے دکت ہوتی ہے اس لئے مجبوری نکلنا بڑتا ہے کتے بجٹ میں آپ نے اپنی دال چاور کی لیڈی سٹارٹ کی سب سے پہلے تو میں تین سو روپے پر چاچو کیا جن کی یہ دال چاور کی لیڈی تھی تیلی والی جن پر میں کام کرتا ہے تین سو روپے میں کام کرتا ہے وہاں پر مجھے ڈیٹھ سال ہی لگا کہ جب میرا پاؤں ٹوٹا ہوا تھا تو الہمدللہ ڈیٹھ سال میں میرا اخلاق دکھا تو آپ نے جب یہ ریڈی سٹارٹ کی تو آپ کوئی مشکل پیش رہی کیا دال کتنی آپ لاتے تھے تب آپ چاول کتنی کونٹیٹی میں لاتے تھے اور کس طرح آپ نے اپنا بزنس ٹیٹ اپ چاہتا ہے وہ کبھی کام چلتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے میرا یاد ہے میں انسان کو دیکھتا ہوں تو بچپن ڈھکک ہے پتا چل جاتا ہے انسان کیسا ہے میں نے چاچو جی ایک بات کروں اگر آپ کو گرا نہ لگے تو آپ مجھے آج کلنا پریشان پریشان لگ رہے وہ الحمدللہ ایسے ہیں مولوین داڑی سے ہمیشہ ان کے چہرے پر دو چاچو دونوں کے چہرے پر مسکراتی رہتے ہیں مگر دکھ بتاتے نہیں میں مشکلوں سے بچپن سے گزاری دیکھ کے پاتا چل جاتا ہے بہت توکرے گائیں چاچو جی پوچھ سکتا ہوں اس نے پھر مجھے بتایا کہ میں اسے سے پریشان ہوں یہاں پر گزر سفر نہیں نکل رہا مجھے لوگ بولتے ہیں امیر کو نکال دے تیری خود کی دیاری نہیں نکل دے تو پھر چاچو نے مجھے سیدھی بات گئے میں نے چاچو کوئی بات نہیں آپ مجھے نکال دے چاچو نے بولا میں تجھے کیسے نکال دے جب تجھے خود کو ساٹھ ستر ہزار کی آفریں آ رہی تھی میرے سامنے لوگ آتے تھے آپ ان کو منع کرتے تھے کہ سر اس ٹائم اور اتنے لوگ آئے تیرے بات کہ تُنے سب کو واپس کیا تو میں کیسے تجھے چھوڑ دوں یہ ریڈی پھر ہم نے چاچو سے بات کی جب چاچو آپ پریشان ہو چاچو نے بولا پھر کیا کروں میں نے ان کو آئی ڈے دیا چاچو اگر آپ کا نہیں نکل رہا تو کیا بھی کوشش کریں گے میں آپ کو ڈبل کما گی دوں اس نے بولا میں ریڈی لگاتے ہیں وہاں پر پانی تو ہم بھیسل جلاتے ہیں کاروبار کا کاروبار ہو جائے خدمت کی خدمت ہو جائے الحمدللہ آپ کسی سے پوچھ لیں میں یہ نہیں کہ اپنی تعریف کر رہا ہوں تو سب یہی جننی یہی ہے کہ یہاں وہاں سے چاچو والے شروع ہوا یہاں پر ریڈی لے گئے اور الحمدللہ چاچو نے نہ میرے ساتھ حساب کیا جو سیل ہوتی ہے جا کے چاچو کو دیتا ہوں اس میں سے نہیں کھالی اس میں سے نہیں اپنا بتا رہا ہوں دل چاوال کی ریڈ سے کتنا کماتے ہیں اس میں سے ایٹی تھاؤزند کماتے ہیں ایک لاکھ تو ہوئی گیا اب کتنے کلوں کا یہ پتیل ہے یہ تو دس بارہ کا ہے مگر ہم جو چاوال آتے ہیں دیکھ بھی اتنے کی ہے دیکھ آپ کی دس بارہ کلوں کی ہے یہ بھی دس بارہ کلوں کی ہے کتنے لوگوں کو آپ ڈیلی کھانا کھلاتے ہیں تقریباً ایسے تو آپ انداز نہیں لگا کتنے لوگوں کو کھلاتے ہیں کیونکہ میں لوگ نہیں کھلتا ہوں ہمارا انداز ہوتا ہے سیل سے میں تقریباً یہ بتا سکتا ہوں کتنے کلوں چاوال نکلتے ہیں یہ تقریباً 5 سے 6 کلوں کیونکہ یہ نیا کام ہے اور الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کام بڑھا ہے اس لئے 6 سے 7 کلوں میں نکلتے ہیں 3-4 کلوں میں پھیکے رہتا ہوں میٹھے زردہ بھی ہوتا ہے میٹھے زردہ بھی ساتھ ہے میٹھے زردے کے اوپر لوگ ڈال ڈال کے شوک سے مزے دکھاتے ہیں ہم خود بھی بکھاتے ہیں اچار بھی رکھتے ہیں اچار مسالہ ہوتا ہے آپ دن میں اتنا کمایا لیتے ہیں گرم رکھتے ہیں یہ نیچے چلا لگا ہوا ہے اس کے نیچے پیپ جا رہا ہے اس کے گیس لگی ہوتی ہے میں تین کے بعد اس لئے چلا جاتا ہوں مسئلہ یہ مریض صبح ساتھ سے لے کر تین بجے تک ہوتے ہیں تو کتنے کی ایک پلیٹ دیتے ہیں چھوٹی والی اور بڑی والی اگر لاہور جاؤں وہاں پہ ہاف اور فل ہوتی ہے ہمارے پاس ہاف ایک سو بیس کی ہے فل ایک سو ستر کی ہے لوگ بلتے ہیں اگر فل ایک سو ستر کی ہے اگر ہاف ایک سو بیس کی ہے فل دو سو چالیس کی ہے یہ میں ہوں کہ میں کم کر کے چلا رہا ہوں اور دوسری بات آپ اور فل والا سسٹم کہیں پہ بھی آپ جاؤں مل جائے گا میرے یہاں پچاس کے بھی دیتا ہوں تیس کے بھی دیتا ہوں کیوں کہ کوئی ہوسپیٹل میں مجبوری سے نہیں آتا کوئی شوق سے نہیں آتا سب کی مجبوری ہوتی ہے مجبوری میں آتا ہوں اس لئے میں کسی کو واپس نہیں کرتا ہوں تو یہ خود بناتے ہو گھر پہ کھانا بنا کر لاتے ہو تو یہاں کہیں سے بنی بنائی دے کے اٹھاتے ہو مہم نہیں میرے چاچویں وہ خود بناتے ہیں تو ساری رات دن و رات میند کر کے پھر جا کے یہاں پہ وہ مجبوری اڈا دال اور چاول دیتے ہیں میں لے کے چلاتا ہوں میرا یہاں تک ہی ہے یہاں سے اگر بچ بھی جاتے ہیں دوسری ریڈی ہے کیونکہ تین بچ تک کام نہیں ہوتا کبھی بچ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کام نہیں ہے تو جا کے ادھر چاچو والا گیاں چل جاتے ہیں دوسری ریڈی کرتا ہوں بڑھتن وغیرہ دھوکتا ہوں خود ہی دھوکتا ہوں ہم لاکوی تینچنین کی ادھر دھوکتا ہوں سیٹ اپ کر کے رکھ کے پھر اس کے بعد میں جانا ہوتا ہے اپنا پروپٹی کے دفتر پہ بیری اٹھوں لاؤ رہا رہا ہوں امبر بلوگ میں اپنا پروپٹی کا کاروبار رہا ہے وہاں پہ تکری بند میں چار پجے سوا چار پجے پہ پونٹتا ہوں اور رات کو دس گیارہ بجے تک ہوں میں مطلب کی امپریس ہوں اس بندے سے اور اس کی موٹیویشن سے کہ جو یہ یوت کو دے رہا ہے پلس اس نے اتنے کام کی ہیں کہ صحیح معنوں میں اس نے سٹرگل کیا ایک چیز میں لاک کرے گا اس نے اپنی پڑھائی نہیں کیا حالانکہ میں کرنی چاہیے میرے لیا سے بولتے پڑے لکھے جائل وہ مثال کس لئے دید جاتی پتا آپ وہ پڑھو لکھوں کیلئے ہوتی انپڑ جائل جو بولتے ہیں وہ انپڑ میں ان کو بتا دوں بھائی مجھے کوئی انپڑ بتا کے لئے کیونکہ میں نے کبھی لائی میں سکول دیکھا نہیں تو انگلیش میں بات کر لے تو لوگوں سے yes ma'am you want to talk with me i want to talk with you in english wow i would love to do that thank you so much ma'am half plate is a 120 full end a 170 so for how long you are giving your time over there on this place morning morning a.m. to 7 a.m. to 3 p.m. 7 a.m. to 3 p.m. that was a very good try in english میں ہم نے ان پہ ان سے بات کی ان کے سارے talent بھی آپ کو دکھائیں اور بھی مزید دکھائیں گے dance بھی کرتے ہیں karate بھی کرتے ہیں مجھے اجازت دیجے انشاءالہ جلد حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ cych on 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 موسیقی